تو دوستوں اگلا جو پشمی وکشوب ہے وہ اتر بھارت کے اندر جو ہے وہ لگ بگ آٹھ تاریخ کے آسپاس آنے کی امید ہے جس کا پربھاو آپ کو راجستان کے بھی اتری جلوں کے اندر خاص طور سے گنگانگرن، ہنمانگرد، بکانیر، چورو، جنجنو، سکر اس کے ساتھ ساتھ میں جیپور اور آسپاس کے جلوں کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو بنگال کی کھاڑی کے اندر بھی ایک جو ہے وہ سسٹم بن رہا ہے جو کی آگیا آنے والے سمیں کے اندر راجستان کے اندر دس سے لے کر کے لگ بگ جو ہے وہ پندرہ تاریخ تک اچھی خاصی بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ دے سکتا ہے تو یہ یہاں پر جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے تب تک لگ بگ اگر آٹھ تاریخ تک بات کریں اپنے تو اس سے پہلے تک راجستان کے لگ بگ سبی جلوں کے اندر موسم جو ہے وہ شوشک بنے رہنے کا انوان ہے کچھ جلوں کے اندر ہلکے ہلکی بارش کی گتیویدیاں ک demonstrating جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دکشنی دکشنی پوری راجستان کے اندر جو کی عرب ساگرہ سے آنے والے نمی والی ہواوں کے قارن جو ہے وہ اکاد دکتانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اچھی بارش کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ اتری اتری پوری راجستان کے اندر یعنی جو ہے وہ بیکانیر سمباق کے اندر جیپور سمباق کے اندر ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو کوٹا سمباق کے اندر مکھے روپ سے بات کریں تو لگ بگ آٹھ نو دس تاریخ کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ راولی رینز کے چیتروں کے اندر اور راجستان کے باقی جلوں کے اندر بھی کافی جلوں کے اندر جو بارش کی گتویدیاں ہیں وہ جو ہے وہ دس تاریخ سے لے کر کے اور تیرہ چودہ تاریخ کے بیچ میں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ یہاں پر جو اپڈیٹ ہے وہ راجستان کے موسم سے سمندی جو وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے امید کروں کہ آپ کو جو اپڈیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والے